تفسیر زیاؤل قرآن جلد نمبر پانچ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قمر آیت نمبر تئیس قذبت سمود بن نذر ترجمہ سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا سورہ قمر آیت نمبر چوبیس فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَّفِي دَلَالٍ وَسُعُرٍ ترجمہ پھر وہ کہنے لگے کیا ایک انسان جو ہم میں سے ہے اور اکیلہ ہے ہم اس کی پیر بھی کریں پھر تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہو جائیں گے سورہ قمر آیت نمبر پچیس اَعُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِمْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرًا ترجمہ کیا اتاری گئی ہے وہی اس پر ہم سب میں سے یہ کیوں کر ممکن ہے بلکہ وہ بڑا جھوٹا تھیخی باز ہے سورہ قمر آیت نمبر چھبیس سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرًا ترجمہ کل انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا تھیخی باز ہے سورہ قمر آیت نمبر ستائیس اِنَّا مُرْسِلُنَّا قَاتِفِتْنَةً لَّهُمْ فَرْتَقِبُهُمْ وَاسْطَبِرْ ترجمہ ہم بھیج رہے ہیں ایک اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے پس اے صالح ان کے انجام کا انتظار کرو اور سبر کرو سورہ قمر آیت نمبر اٹھائیس وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَا قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ کُلُّ شِرْبِمْ مُحْتَدَرْ ترجمہ اور انہیں آگاہ کر دیجئے کہ پانی تقسیم کر دیا گیا ہے ان کے درمیان سب اپنی اپنی باری پر حاضر ہوں سورہ قمر آیت نمبر اٹھائیس کی تفسیر یہاں سے قوم سمود کی بدواطنی کا ذکر ہو رہا ہے جب صالح علیہ السلام نے انہیں آ کر توحید کی دعوت دی تو وہ آپے سے باہر ہو گئے اور کہنے لگے اگر ہم اس کی بات کو مان لیں پھر تو ہم راہ راست سے بھٹک جائیں گے اور ارد گرد کے قبائل ہمیں دیوانہ اور احمق کہیں گے ایک تو یہ ہماری طرح بشر ہے پھر ہماری قوم کا ایک فرد ہے اور اس کے ساتھ کوئی جتھا بھی نہیں ایسے شخص کو نبی مان لینا پرلے درجے کی گمراہی اور نادانی ہے سعور کا مانا جنون ہے ان غستاخوں نے آپ پر ایمان لانے سے ہی انکار نہیں کیا بلکہ بدزبانی کی حد کر دی کہنے لگے یہ کذاب اشیر ہے کذابن مبالگے کا سیگہ ہے اس کا مانا ہے بڑا جھوٹا پرلے درجے کا جھوٹا اشیرن باطرن وہ شخص جو ایسے کمال کا دعویٰ کرے جو اس میں نہ پایا جائے جو بغیر استحقاق کے بڑا بننے کی کوشش کرے کھربن پانی کی باری فتعاتا تناولا کسی کام کو کرنا عطر کونچے کارڈ ڈالنا المحتضر ریور کے لیے خاردار ڈھنگروں سے جو بڑا بنایا جاتا ہے اسے عربی میں حضیرت ان کہتے ہیں اور بڑا بنانے والے کو المحتضر کہتے ہیں ریور کے بار بار گزرنے سے جب ڈھنگر بوسیدہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں تو ان چور شدہ ڈھنگروں کو حشیم ان کہتے ہیں حشیم المحتضر فرما کر یہ بتا دیا کہ جب خوفناک کڑک ہوئی اور وہ بے صد ہو کر زمین پر گر پڑے تو ان کی یہ حالت تھی جیسے کسی باڑ کے چورا چورا ہونے والے ڈھنگر ہوں سورہ آراف اور سورہ ہود میں یہ واقعہ بتفصیل گزر چکا ہے زیاء القرآن جل دوم ملحظہ فرمائیے سورہ قمر آیت نمبر انتیس فنادو صاحبہم فتعا توفعقر ترجمہ پس سمودیوں نے بھلایا اپنے ایک ساتھی قزار کو پس اس نے وار کیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں سورہ قمر آیت نمبر تیس فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُودُرْ ترجمہ پھر معلوم ہے کیسا تھا میرا عذاب اور میرے ڈراؤے سورہ قمر آیت نمبر اکتیس اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ترجمہ ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ پھر وہ اس طرح ہو کر رہ گئے جیسے روندی ہوئی خاردار باڑ سورہ قمر آیت نمبر بتیس وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرِ ترجمہ بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا سورہ قمر آیت نمبر تین تیس قَذَّبَتْ قَوْمُ لُوتٍ بِن نُضُر ترجمہ قومِ لُوت نے بھی جھٹلایا تھا پیغمبروں کو سورہ قمر آیت نمبر چونتیس اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا إِلَّا آلَى لُوتٍ نَجْجَيْنَاهُمْ بِسَحَرْ ترجمہ ہم نے بھیجی ان پر پتھر برسانے والی ہوا سوائے لوت کے گھرانے کے ہم نے ان کو بچا لیا سہری کے وقت سورہ قمر آیت نمبر پینتیس نِعْمَتَمْ مِنْ عِلْدِنَا قَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرْ ترجمہ یہ خاص مہربانی تھی ہماری طرف سے اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو شکر کرتا ہے سورہ قمر آیت نمبر چھتیس وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَتْشَاتَنَا فَتَمَارَوْ بِنْ نُذُرِ ترجمہ اور بے شک درائیہ تھا انہیں لوت علیہ السلام نے ہماری پکڑ سے پس جھگڑنے لگے ان کے ڈرانے کے بارے میں سورہ قمر آیت نمبر چھتیس کی تفسیر تمارہ جھگڑا کرنا اور شک کرنا دونوں معنوں میں مستعمل ہوتا ہے سورہ قمر آیت نمبر سنتیس وَلَقَدْ رَابَدُوْهُ عَنْ دَيْفِهِ فَتْمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِ وَنُذُرِ ترجمہ اور انہوں نے پھسلانا چاہا لوت کو اپنے مہمانوں سے تو ہم نے میٹ دیا ان کی آنکھوں کو لو اب چکھو اے بے حیاؤ میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزا سورہ قمر آیت نمبر اٹیس وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَتًا عَذَابٌ مُسْتَقِرُ ترجمہ پس صبح و صبحے ان پر ٹھہنے والا عذاب نازل ہوا سورہ قمر آیت نمبر انتالیس فَذُوقُوا عَذَابِ وَنُذُرِ ترجمہ لو اب چکھو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزا سورہ قمر آیت نمبر انتالیس کی تفسیر را وَدُو بِحْلَانَا فُسْلَانَا فَتَمَسْنَا تَوْمَسَا کہتے ہیں کسی چیز کا نام و نشان مٹا دینا جب ان کی قوم کو پتا چلا کہ چند خوش شکل نوجوان لوت علیہ السلام کے پاس آئے ہیں تو دندناتے ہوئے آدم کے پہلے محبت و پیار سے ان کو قابو کرنا چاہا کہ وہ ان نوجوانوں کو ان کے حوالے کر دیں بعد میں ہاتھا پائی پر اتر آئے تو ان کی آنکھوں کو سلب کر لیا گیا یا جبریل علیہ السلام نے پر مارا اور ان کی آنکھوں کا نام و نشان تک واقعی نہ رہا سارا چہرہ سپاٹ ہو گیا گویا یہاں کبھی کوئی آنکھ تھی ہی نہیں لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی تذکرہ زیاؤ القرآن جلدول اور دوم میں ملاحظہ فرمائیے سورہ کمر آیت نمبر چالیس وَالَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ ترجمہ اور بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا یہاں پر ستائیس میں پارے کا نومہ رکوع مکمل ہوا آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں کھرین 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 ک